ڈی جی پی کو ہائی کورٹ کے جسٹس کا پیروی والا کال پوروے ایس ایس پی پر شراب کا کیس ہٹا لو یہ میرا عدیش ہے چیف جسٹس کے کال سے کانپنے لگے ڈی جی پی پھر ہو گیا کھیل سکیمر کے جال میں بھسے پورے راج کے پولیس سب سے بڑے فرضی وارے کی کہانی یہ کہانی دیش کے اتحاس میں ہوئے سب سے بڑے فرضی وارے میں سے ایک بیہار کے فرضی ججگی جس کے ایک کال سے راج کے ڈی جی پی تک کبھی تھر تھر کانپنے لگتے پٹنا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بیہار کے ڈی جی پی ایس کے سنگھل کو اچانک کال آتا ہے اس بات چیت میں چیف جسٹس ڈی جی پی کو عادیش دیتی ہیں اس کے بعد پھر چیف جسٹس کا ڈی جی پی کو کال آتا ہے اور فرمان آتا ہے کہ پورنیا ایس ایس پی پر جو چھاپے ماری ہوئی ہے اس کے بعد وہاں جگہ کھالی ہو رہی ہے اس لئے عادت کمار کی پوسٹنگ وہیں کر دیجئے ڈی جی پی صاحب کامپتی آواز میں سر بولتے ہیں اور آدیش کا پالن ہو جاتا ہے یہاں تک کی چیف جسٹس گصہ ہو جاتے تو ڈی جی پی صاحب ویٹس ایپ پر ان سے ٹائم مانگ کر کال کر دے یہ سب کئی دنوں تک چلتا رہا لیکن اچانک ایک دن خلاصہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کے نام سے جو کال ڈی جی پی کو آ رہے تھے دراصل وہ کال ابشیق اگروال نام کا ایک ٹھک کر رہا تھا جو آئی پی ایس صدقاری عادت کمار کا خاص دوست ہے آلہ درجہ کے اس ٹھک کے بیہار کے کئی آئی پی ایس صدقاریوں سے سنبند کا خلاصہ ہوا یہ تصویر ابشیق کے رسوخ کی گواہی دی رہی ہے مطلب صاف ہے کہ ایک ٹھک نے نہ صرف راج کے ڈی جی پی کو علو بنایا بلکہ ڈی جی پی صاحب سے نیم خانون کو تاک پر رخوا کر شراب کے گمبھیر معاملے میں اپنے دوست کو کلین چٹ بھی دلا دی اور پوسٹنگ تک کا جگار کرا دیا ایسا شاید دیش کے تحاس میں پہلی بار ہوا جب ایک ٹھک نے راج کے پولیس مکیا کو ٹھک لیا یہ کہانی بیہار پولیس کی کارشیلی کو پوری طرح سے ایکسپوس کرنے والی ہے حیران کرنے والی یہ گھٹنا یہ بتانے کے لیے کافی ہے کی بیہار میں پولیس سسٹم کتنا کھوکلا ہو گیا ہے یہ کہانی شروع ہوتی ہے گیا سے جہاں عادت کمار ایس ایس پی ہوا کرتے تھے تب فتح پور تھانے میں شراب کی زبطی اور بینا ایف آئی آر شراب کو کئی کئی دنوں تک رکھنے کے معاملے میں ایس ایس پی عادت کمار نے فتح پور تھانہ دھکش کا سمرتھن کیا اور اس کے لیے آئی جی تک سے پھڑ گئے اس کے بعد معاملے نے طول پکڑا تو عادت کمار کو پولیس مکھیالے پٹنا بلا لیا گیا ادھر شراب معاملے کے جانچ کر رہے نگرانی ویبھاگ نے ایس ایس پی عادت کمار اور فتح پور کے تتکالن تھانہ دھکش کے بھومی کا سندگ دھمانتے ہوئے معاملہ ترج کیا اس کے بعد عادت کمار اگرم زمانت لینے کوٹ پہنچے لیکن ان کی زمانت یاچ کا خارج کر دی گئی اس کے بعد سے وہ فرار چلنے لگے قریب تین مہینے تک فرار رہنے کے بعد عادت کمار کو پٹنا ہائی کورٹ سے زمانت مل گئی زمانت ملنے کے بعد وہ پھر سے کام پر لوٹ آئے لیکن اب انہوں نے ایسی ساچش رچی جس کی کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا آرتھیک اپراد ہکائی نے جو ایف آئی آر درج کی ہے اس کے مطابق عادت کمار نے اپنے مہا ٹھک دوست ابشیکہ گروال کے ساتھ مل کر پورے کیس کو ختم کرنے کا پلان بنایا پٹنا کے ہوتیل اور عادت کمار کے گھر بیٹھ کر یہ تیہ ہوا کی چیف جسٹس بن کر اس معاملے کو رفع دفع کرایا جائے گا اسی پلان کے تحت چیف جسٹس سنجے کرول کے نام سے راج کے ڈی جی پی اس کے سنگھل کو کال کیا گیا اس دوران عادت کمار نے کئی گوپنی دستویز ابشیکہ گروال کو دیے جس سے ڈی جی پی کا وشواس جیتا گیا ملی چانکاری کے انصار اقتصمات سیوی گولڈن کمار کے گرفتارے کے بعد اس معاملے میں اب ابشیک اگروال سمیں دو لوگوں کے گرفتاری ہوئی ہے تو وہیں پورو ایس ایس پی فرار چل رہے ہیں پٹنا ہائی کورٹ کے مکہ ناعدیش کے نام پر ڈی جی پی کو فرضی کال کرانے کے ایک معاملے میں گیا کہ تدکالی نسبی عادت کمار کے خلاف گرفتاری کا غیر زمانتی وارنٹ جاری کیا گیا ہے یہ وارنٹ پٹنا کے آرتھے کا پراد نہیں آیا لیکے وشش کورٹ نے شکروار کو جاری کیا عادت کمار سے سرمندید جو معاملہ ہے وہ آرتھے کا پراد اکائی اس کی جانچ کر رہی ہے اس میں باقی سبھی عویت جو اس میں آئے تھے جانچ میں ان سبھی کی گرفتاری ہو گئی ہے جو پراجمی کے نمبر ایک ہیں عادت کمار ان کی گرفتاری کے لیے ایک بشش ٹیم کا لکھن عادتے کا پراد اکائی کے ایڈی جی نے کیا ہوا ہے اور وہ بشش ٹیم سبھی طریقوں سے ان کی گرفتاری اس کے بعد ہی آگے کوئی ڈی جی پی کی بھومکہ پر لمبے سبے سے سوال کھڑے کر رہا ہے تو وہیں خانون اور نیموں کے دھجیاں اڑانے کے وجہ سے ڈی جی پی نشانے پر ہیں ادھر اب شیق اگروال کے بارے میں جو جانکاری سامنے آئی ہے اس کے مطابق وہ پڑے رسوخ والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اس کی ہنک سرکار سے لے کر پرشاہ سنتک میں تھی لیکن اس فرضی وارے کا خلاصہ ہونے کے بعد اب بیہار پولس کے کارشلی سوالوں کے گھیرے میں ہیں نیشنل ڈسک نیوز لائف بیہار